اس افثانے کا عنوان ہے ناستک اجاڑ سڑک پر چلنے والوں کے قدموں کی چاپ درختوں تک گونچتی ہے بلکنی میں کھڑی میں دھند سے پار دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور سردی ہوا کی لہروں کے ساتھ بہتی ہوئی میری ہڈیوں کے گودے کو جمع رہی ہے رات چپچا پر اداس ہے اس پر جانے کیوں مہاراج کر ہولے ہولے چلتا بند بازار کا چکر لگا رہا ہے روز سڑک کے نکڑ پر سے گزر کر مندر کی طرف ندی میں پتھروں کو جوڑ کر بنائے ہوئے پل کی اس پار چلا جاتا ہے جب ماں آتے میں وہاں سے گزرتی ہے تو وہ بھاٹک پر جھک کر اسے نمسکار کرتا ہے پر نا تو اسے ماں کا نام ہی معلوم ہے اور نا ہی وہ کبھی پوجا کے لیے مندر میں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ ناستک ہے سیتا کہا کرتی تھی میں بھی ناستک ہوں اور مہاراج کر بھی ناستک ہے اور یہی ہمارا سمبند ہے سامنے کیسے بیچ جاتا ہے مہاراج کر کا سر ننگا ہے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ رہنے والی چھڑی بھی نہیں اندھیرے کو اور گہرہ کرتی بتھیوں کی روشنی میں وہ رکھ کر ادھر ادھر یوں دیکھتا ہے جیسے کچھ کھوج رہا ہے جانے وہ کسی ڈھونڈتا ہے سیتا لگتا ہے کبھی تھی ہی نہیں وہ نہیں ہے پر کچھ بھی تو نہیں بدلا آدمی کی ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب وہ زندہ تھی تو زندگی کا سارا رنگ گیتوں کا رس اور پیار کی نرمی اسے قدم سے تھی اوپر جاتی سڑک پر کسی موٹر کا ہون بجا ہے بادل کھولی کھڑکی میں سے دھیرے دھیرے کمرے میں گھوس آئے ہیں تیرتے ہوئے نیچے وادی میں اُدھا رہے ہیں بکھر رہے ہیں چکروں میں گھوم رہے ہیں دندل کے میں گھر کی طرف آنے والی راہ پر کسی کے تھکے ہوئے بھاری قدموں کی چاپ ہے یہ ماں تو نہیں ہے ماں تو یوں چلتی ہے جیسے زمین پر اس کے پاؤں پڑ ہی نہ رہے ہوں تیز ہوا درختوں میں سے سائیں سائیں کرتی گزر رہی ہے غصہ وردیوی کی طرح کوئی کبار دھڑ دھڑا رہا ہے کون ہے میں بہت سہم کر پوچھتی ہوں تھکرائن گھر پر ہیں آواز سکی بھی بڑی اور اجنبی ہے نہیں میں چیز کر کہتی ہوں بیٹی میں مہاراج کر ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا میں کبار کیوں کر کھولوں تم سیتا کی سہیلی ہو نا میں سر ہلا دیتی ہوں مجھ سے بات نہیں ہو پاتی ریڈیو پر ناج کی دھون بج رہی ہے انگیٹھی میں لکڑیاں جل رہی ہیں چھت پر بوندے تال دے رہی ہیں دیواروں پر پھولوں کی تصویریں سوگند پھیلاتی لگتی ہیں مہاراج کر کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں وہ ننگے پاؤں کالین پر بیٹھا اپنے بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کر آگ تاپنے لگا ہے شولے کپکپا رہی ہیں اس کے سفیز سر پر پڑی بوندوں میں لپکتے اور کامپتے جسے بادلوں میں آکاش کو چھونے والی پتنگ کے رنگ ہو ماں کھولے دروازے میں ہیرے سے کھڑی مہاراج کر کو دیکھ رہی ہے جس نے اسے نمسکار کیا ہے تو ایسا لگا ہے جیسے وہ اسی پھاٹک پر جھکا کھڑا ہے جس میں اسے گزر کر ماں مندر سے لڑتے سمیں گزرتی ہے ماں یہ ڈاکٹر مہاراج کر ہیں میں انہیں بہت دنوں سے جانتی ہوں سیتہ بھی انہیں جانتی تھی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اسے یوں دیکھ رہی ہے جیسے مہاراج کر پاگل ہو پانی بہت زور سے پڑھنے لگا ہے میرے پاس مہاراج کر کی سفارش کے لیے اور کوئی بات نہیں میں اس کے لیے جو بھی سنا تھا سیتہ سے سنا تھا سیتہ کوئی دو سال پہلی ہماری سکول میں کلکتے سے آئی تھی جہاں وہ کسی کونمنٹ میں یا جانے کہاں پڑتی تھی میں نے تو آج تک کوئی بڑا شہر نہیں دیکھا میں یہاں سے بہت کم باہر گئی ہوں مجھے کیا معلوم کلکتہ بڑا شہر ہے ہم سب سے نکلتے کت کی بہت بڑی ہاں کپڑے پہنے تھاٹ سے چلتی وہ پہلے پہل ہمیں کوئی مہارانی سی لگتی جماعت میں اس کا ذرا جینا لگتا استانیوں کو اس کی باتوں کا جواب نہ سوچتا اور وہ پچھلے ڈسک پر بیٹی پینسل سے کاغذ پر لکیریں بناتی رہتی جب گھنٹی بجتی تو بہت بیزاری سے اوپر دیکھتی جماعت میں اگر اس سے کچھ پوچھا جاتا تو انگریزی میں جواب دیتی سب لڑکیاں اس سے دور دور رہتی جہاں سے وہ گزرتی ایک طرف ہو جاتی اور پیچھے سے اسے چپ چاپ دیکھتی رہتی وہ کبھی آتی اور کبھی دنوں غائب رہتی ایک بار آئی تو چہرہ اترا ہوا بہت ہالے چلتی ہوئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو میں نے کہا سیتا دیوی اتنی دنوں کہاں گم تھی جماعت میں اس کی جگہ میری جگہ کے برابر تھی کہنے لگی میرا جیس یہاں اسکول میں نہیں لگتا میں نے بابا کو بہت کہا ہے زد کی ہے کہ مجھے واپس کتب بھیج دیں مگر وہ بھی بہت زدی ہیں نہیں مانے وہ اب میرے ناتے اپنا گھر بسانے کی فکر میں ہے اکیلے میں اب انہیں میرے بینا اچھا نہیں لگتا نا اور اس لئے مجھے جیل خانے میں ضرور رہنا ہے یہ کہہ کر وہ زور سے ہس پڑے میں نے کہا ہمارا اسکول بہت اچھا ہے مگر تم کو اپنی انگریزی کو بھولانا ہوگا یہاں بہت اچھی لڑکیاں ہیں رونک ہے سادگی ہے پھر ہمارے یہاں بہت اندار ڈرامے ہوتے ہیں اس تارے درگا کی بیٹی کرشنا بہت اچھا ناچتی ہے اور تم بھی تو یوں چلتی ہو جیسے ابھی ناچنے لگوں گی کسی ڈراما میں حصہ لو پھر دیکھو کتنی لڑکیں تمہارے سہلیاں بن جائیں گی اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس دن سے ہم ساتھ ساتھ رہنے لگی اب اس کا دل کتابوں میں تو نہیں مگر جماعت میں ضرور لگنے لگا تھا پینسل سے اس تاریم کی سکیچ بنانے میں میں بھی میں بھی شریک ہو گئی کھیلوں اور ڈراموں میں بہت تیز تھی پڑھنے کا کام اس کے بس کرنا تھا میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں جو سے معلوم نہ ہوگی استانیہ اس سے گھبراتی تھی وہ یوں ہی بحث کرنے لگتی تھی استانی درگا نے پڑھاتے میں ایک بار کہا تھا بھگوان جو چاہی سو کرتا ہے اس کے لیے سب ہی کچھ ہوتا ہے آدمی کی اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں سیتا نے پچھلے کتار میں بیٹے بیٹے زور کا کہہ کا لگایا اور کہنے لگی استانی جی بھگوان کہیں دکھائی نہیں دیتا تو پھر اس کے کیے کیسے سب کچھ ہونے لگا آدمی نے اپنی تسلی کے لیے ساری باتیں گھر لی ہیں ورنہ بھگوان کہیں ہے ہی نہیں استانی نے کہا سیتا اگر بھگوان نہ ہوتا اور وہ نہ چاہتا تھا تو تم اس وقت اپنے انگریزی سکول میں بیٹھی ہوتی میں نے سوچا تھا سیتا کو چپ کرانے کے لیے یہ بات کافی ہوگی مگر اس نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا میں نے آپ سب کچھ چاہا تھا یا میرے بابا نے چاہا تھا بھلا بھگوان تیسرا کار نے جس کو ہماری مرضی کے بینہ ہمارے کاموں میں دخل دینے کا ادھیکار ہو گیا اس تانی بڑی گیانی دھرماتما ودوہ عرد تھی اور ان کا سہارا سوائے اس سوچ کے کچھ نہیں تھا کہ بھگوان کے لیلہ اپرم پار ہے سیتا کی بات سن کر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ اگر اسے ایسی باتیں کرنی ہیں تو یہ جماعت میں نہ کیا کرے اس دن سے اسے کھلی چھٹی ہو گئی اسکول کے پچھوارے خوبانیوں آلوچوں اور سیپ کے درختوں کا باغ تھا اور تالاب میں پانی کسی چشمیں سے آتا تھا ماری نے بہت محنت کر کے پھولوں سے اسے چاروں طرف سے یوں ڈھاپ دیا تھا کہ دو آدموں کے بیٹھنے کی ایک جگہ سی باقی رہ گئی تھی ہم دونوں وہاں چلی جاتی ہیں وہ انگریزی کی کہانیاں پڑھتی اور میں پینسل کے ادھرے سکیچ پورے کر دی بیچ بیچ میں ہم باتیں بھی کرتے جاتے جب استانی درگا نے مجھے بلوا کر ڈانٹا ہے اور سیتا کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے سے منع کیا ہے تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو سارے ٹوپے میں بدنام تھی اسکول سے اسے اس لیے نہیں نکالا گیا سکتا تھا کہ اس کا باپ اپر ٹوپے کا رئیس آدمی تھا اور ہر سال اسکول کو وہ بہت بڑی رقم دیا کرتا تھا اور آس پاس کے علاقے میں بڑا رحم دل مشہور تھا پھر اور لڑکیوں سے سنا کہ لوگ سیتا کے لیے بہت بری بری باتیں کہتے ہیں اس کی چال اس کی سندر تھا اس کی موہنی سب ہی تو اتراز کیے جانے کے قابل باتیں تھیں ٹوپے میں ہی کیا اور کہیں بھی کون اس کا پاسنگ تھا میری اور اس کے سنگت کے خبر ماں تک بھی پہنچی ماں بہت نرم نزاج کی اور پیاری ہے اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم سیتا سے نہیں بولو کہنے لگی بیٹی لوگوں کا کیا ہے بری باتیں کہنے میں بھگوان سے زرہ نہیں ہندرتے یوں مجھے تو سیتا بہت بہلی لگتی ہے کتنی سندر ہے ہاں زرہ بینا جھجھکے چلتی ہے نا بس اسی لئے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے ہیں دنیا میں جس نے بھی دل کی بات کہہ دی اور بینا ڈرے اپنی سوچ کو آواز بنا لیا اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں پر دیکھو تم اپنی بڑھائی میں دھیان لگایا کرو میں نے وائدہ کر لیا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں گی ایک دن یوں ہی میں نے سیتا سے کہا سنو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر مہاراج کر سے چپ چپ کر ملتی ہو کیا بات ہے سیتا نے میری طرف بہت غور سے دیکھا پھر ہنسنے لگی اور اتنے زور زور سے کہ درختوں میں بیٹھی چڑیاں اوڑ گئیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اس نے میرے ہاتھ سے ادھورہ اسکیچ لے لیا اور چپ چاپ پینسل چلانے لگی میں نے کہا سیتا میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی اس نے اسکیچ پر جھکے جھکے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تم نے مہاراج کر کو دیکھا بھی ہے میں نے کہا بچپن میں نے ان وادیوں میں کھیل کر گزارا ہے میں یہاں کے ایک آدمی کو جانتی ہوں ڈاکٹر کو یہاں آئے بہت دن تو نہیں ہوئے پر ہاں ذرا بھوڑا ہے سیتا نے کہا تم بھی یہی سوچتی ہو جو لوگ سوچتے ہیں اچھا تم جو ڈاکٹر اچھا لگتا ہے اس میں کیا خرابی ہے اور پھر ہم دونوں ناسک بھی تو ہیں نہ وہ مندر میں جھانگتا ہے اور نہ میں کمرے میں بہت خاموشی تھی آگ مدھم ہو چلی تھی اور ڈاکٹر سار جھکائے بیٹھا تھا تھکرائن اس نے ماں کو مخاطب کر کے کہا سیتا میری مدھماتی کی طرح تھی اسی طرح کی سندر اسی کسام لڑکیوں سے نکلتا ہوا کت چہرے پر وہی بھولا پن اگر میری بیٹی کو مرے بہت عرصہ ہو گیا ہوتا تو میں سوچتا اس نے دوبارہ جنم لیا ہے میں اپنی بیٹی کا دکھ بہلانے چلا آیا تھا وہ اکیلی میری زندگی کی روشنی تھی بہت دکھیوں ٹھک رائیں اس کی ماں اسے چھوٹا چھوڑ کر میرے کمپاؤنڈر کے ساتھ چلے گئی تھی میں نے اسے پالا تھا وہ ہی میرا سہارا تھی میں اسی کے لئے جیتا تھا یہاں تو زندگی کی سنگن بھی کم ہے میں سوچتا تھا شاید جگہ کی دوری سے یادیں مجھے پریشان کرنا چھوڑ دیں اور یہاں آ کر میں نے سیتا کو دیکھا تو لگا جیسے میری مدھماتی ہی ہو جب سیتا اسکول سے گھر جاتی میں مندر کے سامنے گزرنے والی راہ پر اور اس پھاٹک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ تیز تیز چلتی گنگناتی ہوئی گزرتی چلی جاتی جھرنے کے پتھروں کو پھلانگتی ہوئی پھٹ پھٹاتے ہوئے پلو کو سنبھالنے سے بے پروا جیسے کوئی جل پری ہو بہت دنوں بعد مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں صرف اسے دیکھنا وہاں کھڑا ہوتا ہوں اور جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ چھوٹی کے وقت دکان بند کر کے یہاں آتے ہیں میں ذرا چکردار راہ سے آ جایا کروں گی آپ کیوں کشٹ کرتے ہیں اور پھر اس نے آسان راہ کی بجائے جو ندی کے پل پر سے ہو کر جاتی ہے میری دکان کے سامنے گزرنا شروع کر دیا روز آتی اور مجھے پرنام کر کے نکلی چلی جاتی بیہا کے بعد بھی جب کبھی وہ اسکول آئی ہے اس نے وہ راستہ نہیں چھوڑا شام کو جب بہاری اور وہ سہر کو نکلتے تو وزور وہ ضرور کہیں نہ کہیں مجھے ملتی جیسے وہ ڈھونڈ کر مجھے ہی دیکھنے ادھر ادھر گھوم رہی ہو بیٹی اس نے میرے طرف دیکھ کر کہا تم نے بہاری کو دیکھا تھا میں نے بھلا بہاری کو کہاں دیکھا تھا نہیں میں نے بہاری کو نہیں دیکھا سیتھ اور بہاری جیسے رادہ اور کرشن ہوں گھٹیلے جسم کا مضبوط فوجی جوان تھا پر آنکھوں میں اتنی نرمی تھی جو صرف پریم کرنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ آس پاس یوں گھومتے رہتے جیسے دو بچے ایک دوسرے میں مگن اور دنیا سے بے پرواہ ہوں ان دنوں مجھے مد مد بہت یاد آئی ہے اگر وہ ہوتی تو میرے گھر کے آنگن میں بھی سوہاک کے گیت گونجتے میرے دالانوں میں بھی کوئی شرمیلہ سا لڑکا میرا دام آدھا کر بیٹھتا میرے گھر میں بھی پریم کی روشنی ہوتی اور رنگ ہوتے لوگ کہتے ہیں بھگوان ہے اگر بھگوان کہیں ہوتا تو مد 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 مجھ سے چھین نہ لیتا اگر وہ ہوتا تو سیتا نہ مرتی ہمارے چاروں طرف اندھکار ہے اس نے ہاتھ پھیلا کر یوں کہا اسے اندھر ہاتھ ڈول رہا ہو اگر کہیں کو روشنی ہوتی تو کوئی کرن میرے حیثے میں بھی آتی ماں جل جل مالہ پھیر رہی ہے اور وہ ڈاکٹر مہاراج کر کی بات کا کیا جواب دے یہ بحث کے بھگوان ہے یا نہیں ہے کون کرے ایک دن کسی لڑکے نے دیوار کے پار سے گلیل مار کر ایک لال کو مار دیا اسے تڑپتے دے کر سیتا نے کہا تھا ارے تمہارا بھگوان اسے ایک لال کی حفاظت بھی نہ کر سکا دیکھو تو کیسے تڑپتی ہے میں نے کہا تم سب وقت اُلٹی سیتھی باتیں کرتی ہو اور بھگوان کے لیے کیا کچھ نہیں کہتی ہو کہ اب بھی تمہیں اس پر وشواس نہیں آتا اگر اس کی مرضی ہوتی تو جلال کچھ دن اور جیتی رہتی ان پر لٹ کر کہنے لگی تم بہت بھولی ہو تم نے دنیا نہیں دیکھی یہ ساری باتیں آدمی آپ سے آپ بنا لیتا ہے مرنے اور جینے سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں یہاں اتنا دکھا ہے اتنی خرابی ہے اتنی بھوک ہے اتنی پریشانی ہے کہ آدمی پاگل ہونے لگتا ہے اگر تم وہ سب جان جاؤ تو مرنے کو جی چاہنے لگے میں تو نہیں جانتی پر تم تو جانتی ہو تم ابھی تک جی رہی ہو سیتا نے لال کی طرف سے مو مڑ کر تالاپ کے کنارے بیٹھے ہوئے کہا تمہیں کیا پتہ ہے میں کیوں جی رہی ہوں تمہارے دل کی بات بھلا مجھے کیسے پتہ چل سکتی ہے میں پریم کرنا چاہتی ہوں یہ سب بھولانے کے لیے یہی ایک سہارا باقی رہ جاتا ہے وہ سب ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس سے بڑا بھید اور کوئی نہ ہو اور اس کی آتما پر ایک بڑا بوجھ بھی میری آنکھوں میں حیرت دے کر اس نے کہا پریم کرنا بوری بات نہیں آدمی کا اپنے میں وشواس اس سے بڑھتا ہے اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے ہر کسی کا مرنا میں خاموچی سے اس کی باتیں سننے کی عادی تھی ایسی عجیب باتیں جس کی سمجھ مجھے کبھی نہیں آئے ایسی اوٹ پٹنگ باتیں اور اس کی سوچ کا راستہ بہت لمبا تھا عجیب الجھا ہوا جیسے کہ کسی دکان کے سامنے سے ہو کر گزرنے کے لیے اس نے بھگوان کو اپنے راستے ہٹانے کے لیے ساری باتیں آپ سے آپ بنا لی تھی ایسے راستے دن پر بھگوان کا گزر ہی نہ ہو سکے اچانک اس نے سکول آنا چھوڑ دیا ہمارے سالانہ امتحان سر پر تھے ماں مجھے ڈانٹی رہتی راتوں کو جگہے رکھتی آپ بھی بیٹھی رہتی کہ میں خوب پڑھوں کتابوں کو ڈھیلوں سے سر اٹھانے کا وقت نہ ملتا کبھی سیتا یاد آتی تو میں سوچتی اسی امتحان کے چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اسی لیے کبھی دکھائی ہی نہیں دی چٹھی لکھنے ارطلاع دینے کی تو اس کو عادت ہی نہ دی جب بادلے کی جھم جھم آتی اور نے کو ساری کی اوپر سنبھال دی بندیا اور سندور کا رنگ چیرے پر بھرے وہ آئی ہے تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا ہمارا وندنہ ہو گیا ہے میں چپ چاپ سے دیکھتی رہی گہری اور بڑی بڑی آنکھیں جیسے اندھیرے پانی میں کمل کھلے ہوں چاندنی کے رنگ کی کمر چولی کی سرخی کے نیچے نازک سی اور چہرے پر نرمی کے ساتھ ایک کامتی ہوئی چمک مانو پلکوں کے نیچے دیے جل رہے ہوں جیسے کلی نے ابھی اپنی پتیاں کھولی ہوں سپنے میں دیکھی صورت کی طرح میں نے اسے سچی نہیں جانا میرا کندھا پکڑ کر کہنے لگی اب تو تمہارا انتحان ہو گیا ہے اب تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا نا آؤ بادیں کریں وہ تالاپ میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اس کے پیروں سے لال رنگ چھوٹنے لگا اور ان کی سفیدی سے جیسے پانی میں روشنی سی ہونے لگی میرا تو ناچ ناچ کر برا حال ہو گیا ہے طلبے ادھڑ گئے ہیں اس نے ناک میں پڑی بڑی سی کل کو گھوماتے ہوئے کہا تم نے ہمیں تو بولایا ہی نہیں ہم تم سے بولے ہی کیوں دیکھو پدبانی مجھے معلوم تھا تم برا مان جاؤ گی پہ تمہارا تو انتحان تھا اور پھر ہمارے گھر میں تو مہینہ بھر شور ہوتا رہا ہے بیہاری کی پسند کا بابا کو بہت خیال تھا میں نے رات دن ناچ ناچ کر مشکل سے مشکل توڑے سیکھے ہیں اور اب سنا ہے اسے واپس بولا جا رہا ہے لڑائی ہونے والی ہے بیہاری لوٹ جائے گا اور میں یوں ہی تھکی میں نے کہا تم چاہتی تھی کسی نہ کسی سے پریم تو تمہیں کرنا ہی تھا بیہاری سے ہو گیا ٹھیک ہے سیتا نے کہا یہی تو ٹھیک نہیں ہوا میں نے کہا عجیب لڑکی ہو بھائی سیتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا پہلے کہتی تھی پریم سے آدمی کا اپنے میں بشواس بڑھتا ہے اور اب کہتی ہو یہ ٹھیک نہیں ہوا آخر کچھ بتاؤ گی کہ کیا چاہتی ہو اتار آپ کے کنارے جھک کر یوں ہی پھولوں پر ہاتھ پھیرنے لگی کسی شئے کی کمی ہی نہ رہی ہو جیسے کچھ اور چاہیے ہی نہیں اور تم جانتی ہو تمہارا بھگوان جس کو میں نہیں مانتی صدا ہر جگہ اپنے ٹانگڑا دیتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے تم بہمی کب سے ہو گئی میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا تھوڑی دیر ہم دونوں ادھر ادھر یوں ہی گھومتی رہی سیپ کے درختوں پر پھول تھے اور خوشبو سے بوجل بسند کی ہوا نیچے وادی سے سہاگن بنی اوپر تک اپنے لہریوں میں آئی تھی اور اب پھیلتی جا رہی تھی کچھ اور بتاؤ سیتا کچھ بیہاری کی بات بتاؤ سیتا نے کہا بھائی اب میں چل دوں مجھے اس کے آنے سے پہلے واپس پہنچنا ہے وہ اپنے چھٹی کو بھڑھانے کی تار دینے گیا ہوا ہے اوڑنی کو سر پر جمائے ساڑی کو سنبھالے وہ دھنک کے رنگوں کی طرح موڑ پر سے اوٹ میں ہو گئی اور اس اوٹ کے ادھر سے پھر میں نے سیتا کو نہیں دیکھا ہم نئی جماعتوں میں کتابیں لے کر خوش خوش جا رہے تھے اسکول میں میلا سا لگا تھا جب ہم نے سنا سیتا مر گئی ہے بازار بند ہو گیا اسکول میں چھٹی ہو گئی اور میں کتابیں پٹک کر جو چیخنے لگی ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلا کب ہوش میں آئی بخار نے دنوں ہلنے نہیں دیا شیشوں میں سے چھن کر آتی روشنی میں سے آنکھیں بند کیے پڑی رہتی میرے دماغ میں دھماکے سے ہوتے جیسے سب کچھ تباہ ہو رہا مستانی درگا جماعت میں کہنے لگی یہ سب کرموں کا پھل ہے بھگوان سب کو معاف کر دیتا ہے پر اپنی حتی آپ کرنے والے کو نہیں سیتا نے اپنے بابا کو بدنام کیا اور بینہ کسی خیال کہ جو جی میں آ کر لیا وہ صدق کے خود کا رس تھی میں نے کہنا چاہا اب آپ اس کا ذکر چھوڑ نہیں سکتی مگر پھر چھپ رہی یہ بیکار کی باتیں ہیں کہنے سے کیا حاصل ہے سوچتا ہے جو سوچتا ہے سوچتے کیا فرق پڑتا ہے ماں کو کسی کام سے اپر ٹوپے جانا پڑ گیا تو میں نے بہت منت کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے ڈاکٹر صاحب ماں نے بچتی ہوئی آگ پر لکڑیاں ڈالتے ہوئے کہا میں خود وہ گھر دیکھنا چاہتی تھی اور اس لئے جب اپر ٹوپے گئی ہوں تو سیتا کے ہاں بھی گئی وادی کے ایک طرف ڈھلوان پر بنا وہ گھر نہیں دور سے مندر لگتا ہے چاروں طرف باغ سے گھرا جیسے سرگ ہو ہر طرف پھولوں کے رنگ اور بھیگی ہوئی باغ سے بھوچل ہوا سامنے بنے تالاب میں کبھی کمل رہے ہوں گے پر اس دن تو پتوں سے اٹھا ہوا تھا جو سیتا کے مرنے کے بعد سے وہاں آکٹھا ہو رہے تھے سب طرف چپ چاپ تھی ایسا سناٹا جیسے اجاڑ مندروں میں ہوتا ہے گھاز جنگلی پھولوں اور بیلوں نے بڑھ کر ہر ایک طرف قبضہ جمع رکھا تھا میں اور پدمنی ایک آدمی کو دیکھ کر تو ڈر ہی گئے جو باڑ کے پاس یوں چل رہا تھا جیسے کوئی بھٹکی ہوئی آتما کتنے یقباد لوٹی ہو اور پورانے ٹھکانے کو دیکھ رہی ہو سایا ہماری طرف بڑا تو میرا دل دھک سے رہ گیا سیتا پارسل اپنے بابا کے ساتھ میلہ گھومنے آئی تھی یہاں سامنے بڑے بازار میں دونوں بابیٹے گھوڑوں پر گزرے تھے اور وہ اس کی چھوٹی بہن جان پڑتی تھی اور جس آدمی کو میں نے اس بیران گھر پر دیکھا اس کا سر برف کی طرح سفید تھا داڑی بڑی ہوئی تھی اور خالی خالی آنکھیں بجھتے دیوں کی طرح تھی پدمنی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا تم سیتا کی سہیلی ہو اس سے ملنے آئی ہوگی پر بیٹی سیتا تو گھر پر نہیں میرا تو بھاگوان سے کوئی جھگڑا نہ تھا پر اس کا تھا اور وہ جھگڑا چکانے گئی ہے وہ بار کی طرف چلا گیا زخمی جانور کی طرح کی تڑا پر چیخ تھی اس کے آس پاس مڑا اور پھر ہمارے پاس آیا ٹھکرائنگ تم ہی بتاؤ بھاگوان بھی کبھی آدمی کی طرح غصے ہوتا ہے میں نے کہا بھائیہ کوئی لوٹ کر تو نہیں آتا پر سیتا جانے والی نہ تھی یہی تو پتہ نہیں چلتا بھائیہ اور سیتا بہت مگن تھے اپنے میں ڈوبے ہوئے جیسے انہیں اب اور کوئی چنتہ ہی نہ رہی ہو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو سیتا غصہ ور اور تیز مزائی تھی اپنی مرضی کرنے والی پر بھائیہ کے سامنے دھیرج اور شاندی سے بہنے والی ندی کی طرح تھی اسے بیا کر میں نے سوچا اب سب سفل ہو گیا ہے مجھے بھی کوئی چنتہ نہیں پر بھائیہ اس کی آنکھوں سے زرہ سا پرے ہوتا تو وہ اداس ہو جاتی اور اس کے چہرے پر کی زردی سے لگتا مہینوں بھی مار رہی ہو فوجی کب تک گھر پر رہ سکتے ہیں اور میں من ہی مانوں سے بیہاری سے بیانی پر پشتاتا بھی بیہاری کے جانے کے بعد وہ بجھ سکھ گئی میں اسے بہلانے کے لئے سارے جتن کرتا ہنس کر کہتی آپ تو یوں ہی پریشان ہوتے ہیں بابا میں خوش ہوں اتنی خوش مارنے سے کچھ دن پہلے یوں چلتی جیسے سپنے میں چل رہی ہو چہرہ زرد کچھ سوچتی ہوئی جیسے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اسے دوسرے دن بیہاری کے مرنے کی خبر آئی اور تیسرے دن مجھے یہ کاغذ بار میں اٹکا ہوا ملا ہے اور اس نے پھٹا ہوا میلہ سے کاغذ ہمارے سامنے کر دیا بیٹی کیا یہ سیدھا کے ہاتھ کا لکھائی ہے تم تو اس کی سہیلی ہو کاغی میں سے پھاڑے کاغذ پر جگہ جگہ مٹی تھی اور ایسے نشان جیسے بہت سے پاؤں اس پر سے گزرے ہوں ہوا نے اسے اڑایا ہو لکھا تھا میں کئی راتوں سے ایک سپنا دیکھ رہی ہوں میں نے بیہاری کو اپنی ان آنکھوں سے گولی کھا کر گرتے زخمی ہو کر تڑپتے اور چیخ چیخ کا چپ ہوتے دیکھا ہے اور آخری دم تک اس نے مجھے پکارا ہے بھلا میں اس کی پکار کو کیسے انسنا کر دوں اس کے بعد اس دنیا میں کوئی شائع ہے جس کے لیے میں جیے جاؤں کیوں بیٹی یہ سیتا کے ہاتھ کا لکھا ہی ہے نا اس کے آواز میں اتنے منت تھی ڈاکٹر صاحب میں نے سر ہلا کر ہاں کہہ دیا میں اور کیا کہتی ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا اس کے ہاتھ کا نہ ہو لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کتنی کہانیاں آپ بنا ڈالی ہیں آدمی اپنی تسلیف کیلئے کہانیاں بناتا ہے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا پاتال تک میں اتر جاتا ہے بھگوان ہوتا تو سیتا بھی ہوتی مجھے ڈر ہے میری سوچ کی آواز اگر ماں نے سن لی تو کہے گی سیتا مجھے بھلی ضرور لگتی تھی پر تم تو اپنے بھگوان پر وشواس رکھو اور میں کس شہ پر وشواس کروں